السلام علیکم دوستو میں ہوں حامد چہدری آج بات کریں گے تین چار ٹاپکس ہیں جن پر بات کرنی ہے سب سے پہلے انڈین کرکی ٹیم ورلڈ کپ ہار گئی لیکن اس کے بعد جو ہے انڈین کرکی ٹیم کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جس کی وہ حقدار نہیں تھی دوسرا ٹاپک ہے پاکستانی کرکی ٹیم نے جو پاکستان کرکیٹ بورڈ نے جو ہے پاکستانی کرکی ٹیم اسٹیلیا ٹور کے لیے ٹیم اناؤنس کر دی ہے جس میں باور آزم شامل ہیں جبکہ کئی نئی چہرے بھی شامل کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہاری سروف جوئن نہیں کر رہے اس کی کیا کونٹروورسی ہے وہ بھی آپ سے بات کریں گے اور آخری ٹاپک اور سب سے امپورٹن ٹاپک یہ ہے کہ پاکستانی کرکی ٹیم میں ایسے کون سے کھلاڑی ہیں جن کو ہونا چاہیے تھا جن کو نہیں ہونا چاہیے یہ بڑی بحث چل لیے سوشل میڈیا پر اس پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انڈین کرکی ٹیم کی انڈین کرکی ٹیم کل جو ہے ورلڈ کپ کا فائنل میچ ہار گئی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انڈین کرکی ٹیم نے پورے ورلڈ کپ میں بہت آؤٹ کلاس کرکٹ کھیلی جسے پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا گیا بڑی زبدست کرکٹ انڈرن کھیلی ان کے بیٹسمنوں نے ان کے بولرز نے لیکن کل کا میچ ان کا ڈے نہیں تھا میچ ڈے نہیں تھا لیکن وہ میچ سے ورلڈ کپ فار گئے جس کے بعد انڈین میڈیا ہو انڈین فینز جو ہیں وہ آگ بھگولا ہو چکے ہیں وہ انڈین میڈیا جو کل تک انڈین کرکی ٹیم کو کہہ رہا تھا کہ اس تیسی پوری دنیا میں کوئی ٹیم نہیں ہے ان کا ہر کھلاڑی جو ہے پوری دنیا کی ٹیموں سے پرحاوی ہے لیکن اب وہی انڈین میڈیا جو ہے اب انڈین کرکی ٹیم کی ایسی کی تیسی پھیر رہا ہے کوئی ایسا اینکر نہیں ہے جو انڈین کھلاڑیوں کے حق میں بول رہا ہو لیکن جو ایکس ان کے کرکٹرز ہیں وہ اپنی ٹیم کے بارے میں بول رہے ہیں کہ ہماری ٹیم نے بڑی اچھی کرکٹ کھیلی لیکن کل دن ایسا آ جاتا ہے ٹیموں کے جب میچز چل رہے ہوتے ہیں تو ایک آب دن ایسا آ جاتا ہے جس دن آپ کا دن نہیں ہوتا تو کل ہمارا دن نہیں تھا لیکن ہماری ٹیم نے پھر بھی اچھا کھیلنے کی کوشش کی اور ہماری ٹیم ٹورنمنٹ نہیں جیت سکی نرندر موڈی جو ہے وہ انڈین کرکٹی ٹیم کے ڈریسنگ روم میں گئے انہوں نے کھلاڑیوں کو وہاں شاباز دی جو ویرات کوہلی روحید شرمہ محمد شامی سراد جن کے آنکھوں میں آنسو تھے ان کے آنسو انہوں نے پہنچے اور ان کو کہا کہ کوئی بات نہیں اگلا ورلڈ کپ پھر آئے گا پھر ہم جیتیں گے لیکن آپ حمد نہیں آ رہے ہیں اب ٹیم کو لے کر چلیں تو یہ کچھ باتیں کی گئی ہیں اور انڈین سوشل میڈیا پر جو ہے کافی زیادہ تنقید کی جاری ہے انڈین کرکٹی ٹیم پر اب بات کر لیتے ہیں پاکستانی کرکٹی ٹیم کی پاکستانی کرکٹی ٹیم میں جو ہے واپسی ہوئی ہے سرفراز احمد کی سب سے بڑی بات اس کے بعد جو ہے میر حمزہ کو لائیا گیا ہے آمیر جمال کو لائیا گیا ہے اس کے علاوہ سائم ایوب کو لائیا گیا ہے عبداللہ شفیق آپ کو پتا ہے وہ شامل ہیں سعود شکیل شامل ہیں تو یہ بڑی چینجنگز آ رہی ہیں پاکستانی کرکٹی ٹیم میں شان مسود کیپٹن ہوں گے اس کے علاوہ جو ہے فہیم اشرف کو لائیا گیا ہے ٹیم میں یہ بڑی حیران کن بات ہے حسن علی کو لائیا گیا ہے جن کی ابھی تو کوئی پرفارمنس نہیں کتنی خاص نہیں ہے لیکن دونوں کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جو اٹھارا رکنی سکوارڈ ہے اسی طرح ہاری سروف کل ٹپ جو ہے ہاری فراوس پاکستان کرکٹی ٹیم کو آویلیبل تھے لیکن آج انہوں نے جو ہے اپنی آویلیبلیٹی کینسل کر دیئے کہ میں ٹیم کو جوئن نہیں کر سکتا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہاری سروف کو بتایا گیا کہ آپ ٹیسٹ میچ کھیلیں گے تو انہوں نے کہا یہ میرے پاس ورک لوڈ زیادہ ہو جائے گا تو میں ٹیسٹ میچ نہیں کھیل سکتا تو ٹیم منیجمنٹ نے ان سے بات کی باتچیت کے بعد تیہ پایا کہ وہ دس سے بارہ آورڈ ڈیلی کریں گے اسے زیادہ آورڈ نہیں کریں گے اس بات پر بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی منیجمنٹ نے ان سے باتچیت کی اور اگریمنٹ ہو گیا لیکن اس کے بعد ہاری سروف نے آج بلکل انکار کر دیا ہے ہاری سروف نے انکار کیوں کیا ہے کیونکہ وہ زیادہ لبی کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتے تاکہ وہ انجرڈ نہ ہو جائیں کیونکہ آگے بیگ بیش میں بھی جانا ہے انہوں نے وہاں بھی کھیلنی ہے پی ایس ایل بھی کھیلنا ہے اس کے علاوہ پھر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دار ہے وہ بھی کھیلنا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ انجرڈ ہو کر ٹیم سے باہر ہو جائیں بابر آزم جو ہیں وہ ٹیم میں ٹیسٹ سکوارڈ میں شامل ہیں وہ جو نیٹ پریکس بھی کر رہے ہیں بابر آزم کپتانی سے تو ہٹ گئے لیکن دلوں جو پاکستانی ہیں ان کے دلوں میں ابھی بھی بابر آزم بابر آزم ہی ہیں اور بابر آزم جو ہے فین سے مل بھی رہے ہیں پریکس بھی کر رہے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیوز اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بتائیے گا آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی